بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کچھ ہسرا پہلے میں نے اپنے چینل پر یہ والا مایکرو فون جو ہے وہ ان بوکس کیا تھا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا یہ لینز گو نے بنایا ہے اور اس کا موڈل نمبر ہے پائنچ سوٹھارہ سی لینز گو پائنچ سوٹھارہ سی اس کے اندر دو مایکرو فونز آتے ہیں وائل لاس چارجنگ اور اس کے علاوہ کورز آتے ہیں نوائز ٹرینسلیشن کر سکتے ہیں ایکو ریو موڈ یا ایکو موڈ آپ اسے بول سکتے ہیں وہ اس کے اندر سپورٹڈیٹ تھا تو بے بے شمار فیچرز تھے اس کے اندر اور آپ اسے ڈائریکٹ لے موبائل فون آئی فون یا رینڈرل فون کسی کے ساتھ بھی یوز کر سکتے تھے اس کے فیچرز تھے لیکن یہ کہ فر ایکزمپل آپ ایک ایسے یوزر ہیں جو ڈی ایس ایل آر کیمرہ جب استعمال کرتے ہیں جن میں ہمارے پاس سونی کے کیمرہز ہیں نائکن کے ہیں کینن کے ہیں تو اگر آپ ان یوزرز میں سے ہیں اور آپ یہی سہولت چاہتے ہیں کہ وائلیس مائکرو فون ہو آپ کے پاس جو آپ کے ڈی ایس ایل آر کیمرہ کے ساتھ بھی کام کرے اور آپ کے موبائل فون کے ساتھ بھی کام کرے تو پھر آپ کیا کریں گے تو اس کیس میں اس کی بجائے میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا یہ والا لینز گو کا مائکرو فون یہ اس کا موڈل نمبر ہے تین سو اٹھارہ سی مارک ٹو اس کے بولتے ہیں آگر جو ٹو لکھا ہوتا ہے اور یہ آپ کے سمارٹ فون کے ساتھ بھی کام کرتا ہے اور یہ ایک ڈی ایس ایل آر کیمرہز کے ساتھ بھی کرتا ہے جو پہلے والا موڈل ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا وہ ایزی ٹی یوز ہے عام بندے کو بائی کرنا چاہیے لیکن جو ٹیکنیکل ہے اور ڈی ایس ایل آر کیمرہز کو یوز کرتا ہے وہ یہ بائی کر سکتا ہے کیونکہ یہ سمارٹ فون کے ساتھ بھی کام کرتا ہے اور ڈی ایس ایل آر کیمرہز کے ساتھ بھی کرتا ہے اور اس کے اندر ایکسٹرا پنشنالٹی بھی ہے تو آئی جو ذرا اس کو دیکھیں ہم اوپر دیکھیں تو ہمارے پاس یوزر مینوال ہے سو سائٹ کر دیتے ہیں ہم اور یہ اس کی پریزنٹیشن ہے ایک سائٹ پہ ہمارا جو ہے مائکرو فونز ہیں اور ان کی بیس ہے ریسیور جیسے ہم بول سکتے ہیں یہ مگنیٹکلی ایک دوسرے کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں اور جو بیس ہے ریسیور ہے وہ مائکرو فونز کو مگنیٹکلی ہی چارج کرتا ہے یہاں پہ ہمارے پسپا ہو جائے جس میں کیبلز اور باقی چیزیں ہوں گی تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں ان کو یہ مارے پاس مائکرو فون آگیا بیس ہے یہ دیکھیں اس طرح مائکرو فون الگ ہو جاتا ہے آپ کا یہ ایک مائکرو فون دوسری سائر سے دوسرا مائکرو فون جیسے آپ انہیں واپس اٹیج کرتے ہیں یہ چارج ہونا شروع جاتے ہیں اپنے بیس سے یہ دیکھ رہیں گے یہاں پہ ریڈ لائٹ آن ہوئی بھی اور اور یہاں پہ اس کے پاور آن آف بٹن بھی لگا ہوا ہے یہ جو چارج ہوتا ہے اگر اس سائیڈ سے آپ آئیں تو مائکرو یو اس بی سے چارج ہوتا ہے یو اس بی ٹائپ سی سے چارج نہیں ہوتا جو کہ یہ ذرا اچھا ہوتا ہے ٹائپ سی سے چارج ہوتا کیونکہ وہ ہی مارڈرن پورٹ ہے لیکن چلو کوئی نہیں مائکرو یو اس بی سے ہی پاورچ اچھی والیٹی کا ہے اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں ہم کیا کیا چیزیں ہیں یہ دو کلپس ہیں مگنیٹک کلپس ہیں یہ آپ کے جو مائکرو فونز ان کے ساتھ لگیں گی مائکرو فون لیں اور یہ دیکھیں کلپ لگ گیا اسی طرح ہم دوسرا مائکرو فونز سے ریٹیچ کریں یہ لگ گیا تو مگنیٹک کلپس ہیں جو ان کے مائکرو فونز کے ساتھ لگیں گی اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس ایک ٹائپ اے جو مائکرو یو اس بی کیبل ہے جو اس کی چارجنگ کیبل آپ بول سکتے ہیں جو اس کو چارج کرنے کے لئے استعمال ہوگی اور یہ ہے جب آپ نے اس ڈی ایس ایلہ اور کیمرا کے ساتھ کنیکٹ کرنا یہ والی کیبل یوز کریں گے فلیکسبل ہے اور اگر آپ نے اسے موبائل کے ساتھ یوز کرنا ہے تو یہ والی کیبل یوز کریں گے یہ موبائل کے ساتھ چلے گا جن میں آپ کے پاس ہیڈپون جیک والی پورٹ ہے جہاں پہ یہ لگ سکے اگر نہیں ہے تو جو نئے موبائل ہیں جن میں نہیں آتی تو ان میں آپ یہ اڈیپٹر لینا پڑے گئے اس کا وہ آپ اور ایزیلی جو مارکٹ سے مل جائے گا تو اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے اس بیس پہ ہم چلے آتے ہیں اس کے سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پنز نظر آ رہی ہوں گی دو پنز یہ چارج کرتی ہیں اور میکنٹ نظر آ رہا ہے تو یہ جب آپ لگتے ہیں کہ یہ میکنٹ سے یہ والا میکروہونک سے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور انہیں دو پنز سے چارج ہوتا ہے یہ والی پورٹ جو ہے یہ آؤٹپوٹ پورٹ ہے جب آپ اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا جب وہ لائیو کوئی کر رہے ہوتے ہیں پاڈکاسٹ وغیرہ یا کچھ کر رہے ہوتے ہیں یا میوزیشن کو آپ نے دیکھا ہوگا یا جب میوزک پلے کر رہے تھے تو ان کے کانوں پر ہیڈپون لگا ہوتا ہے تو اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو وہ ہیڈپون اس لیے ہوتا ہے داکہ وہ اپنے آپ کو سن سکیں کہ کس طرح کی ساؤنڈ ہماری نکل رہی ہے اور اڈیپٹ کر سکیں تو جو پاڈکاسٹ کر رہے دیں وہ بھی سن رہے ہوتے ہیں کہ اگر ساؤنڈ صحیح نہیں آ رہے تو اسے کریکٹ کر سکیں سنگر سن رہے تھے انکہ اپنی لیک کو جو ہے زیادہ اچھے طریقے سے اور یست کر سکیں تو یہ اس لیے ہے اور اس سائیڈ پہ آئیں تو یہ جو ہے یہ اس سے بھی آؤٹپوٹ لے کے اپنے موبائل کے ساتھ یا ڈی ایس الار کیمرہ سے اس پورٹ کو لگائیں گے مثال کی طور پر یہ یہ والا حساب یہاں پہ لائک آئیں گے اور یہ والا حساب نے کیمرہ کو لگا دیں گے تو وہ لگ جائے گا اور اگر آپ نے فون کو لگانا ہے تو یہ والا حساب ادھر لگائیں گے اور یہ حساب پہ فون کو لگ جائے گا جس طرح میرے پاس یہ فون پڑا ہوا ہے اس کے اندر پورٹ ہے ایسے پلاغ ان پلائر ہے آٹومیٹکلی آپ کے ساری اپلکیشن ڈیٹیکٹ کالیں گے آپ کو کوئی بھی چیز انسپال کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو اب میں آپ کو آن کرنا دکھاتا ہوں ذرا سب سے پہلے جناب ایک مایکرو فون کو ہم کرتے ہیں آن لانگ پریس کرنا ہے یہ سامنے والا بٹن تھوڑی دیتا کہ خود ہی آن ہو جائے گا بلو لائٹ کے ذری یہ بلنگ کر رہی ہے اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پیر کرو اس کے ساتھ اس کے اوپر بھی ایک بٹن لگا ہے اس کو بھی اپنے لانگ پریس کرنا ہے کر کے رکھنا ہے یہ تھوڑی دیر تک سٹارٹ ہو جانا چاہیے یہ دیکھیں ہو گیا ہے اس کے نیچے دیکھیں ایک لائٹ بلنک نہیں کر رہی اور ایک لائٹ بلنک کر رہی ہے اس کا مطلب ایک پیر ہو گیا اب دوسرا بھی پیر نہیں ہو گیا دوسرے مایکرو فون کو بھی ہم آن کر لیتے ہیں جیسے آن ہوگا اس کے لائٹ بلنک کرنا بند ہوگی بلنک کرنا بند ہوگی اس وقت دونوں جو ہیں وہ پیر ہو گئے ہیں جب بھی آپ انہیں آن کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی پیر ہو جاتے ہیں تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ اس کو یہاں پہ کریں کلپ کو لگائیں اور یوز کرنا شروع کر دیں ایکو موڈ اگر آپ نے آن کرنا ہو نوائز کنسلیشن وائیڈی فائٹ چلتی ہے تو نوائز کنسلیشن ان کے اندر آٹومیٹک ہوتی ہے اگر آپ نے ایکو موڈ کرنا ہو تو میرے حال ڈبل پریس کریں گے تو یہ ہو جائے گا لیکن لائک کا کلر چینج ہو گیا ڈبل پریس کرنے سے ایکو موڈ آن ہو گیا ہوگا ڈبل پریس کریں گے تو نورمل ہو جائے گا اس کو میں بھی آپ کو لائک کر کے بھی دکھاؤں گا یہ ویسے آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ اس کی فنکشنیلٹی ہے یہ اس طرح سے آپ اس حصے سے آپ اپنے موبائل یا ڈی ایس ایلر کیامرہ سے کریں گے اس حصے سے آپ اپنے ہیڈ فون کے ساتھ لگائیں گے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ڈی ایس ایلر کیامرہ کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے اور اس کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے اور اس کی جو بیٹری ٹائمنگ ہے سات گھنٹے تک یہ کنٹیونس سے ایک مائکرو فون آپ کے ساوند ہے کنٹیونس ریکارڈ کر سکتا ہے اور جب اسے دوبارہ لگائیں گے تو یہ تین گھنٹے کا مزید اسے بیک اپ مل جائے گا یہاں سے تو یہ ہے اب جناب اسے ٹیسٹ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے تو آئیے ذرا اسے مل کے ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر آپ سنیے گا تو مجھے بتائیے کہ کیسا لگتا ہے آئیے ذرا اس وقت جو آپ میری آواز سن رہے ہیں وہ اس مائک سے آ رہی ہے اس سے جو ایکسرنل مائک اسے میں نے اپنے کیمرے کے ساتھ اٹیج کر دیا اور اس وقت جو ہے آپ میری آواز اس سے سن رہے ہیں تو کیسی آ رہی ہے میری آواز آپ خود ہی سن پائیں گے اس وقت جو ہے اوپر چھت والا پنکھا بھی چل رہا ہے تو امید ہے کہ یہ جلو والا مائک جو ہے اس کی آواز کو فلٹر آؤٹ کر رہا ہوگا اس میں ایکو موڈ بھی ہے جس سے ریور موڈ بھی بولتے ہیں اس بٹن کو ڈبل پریس کرنے سے آن ہوتا ہے تو وہ میں ذرا آن کرتا ہوں اس وقت لائٹ کپ دیکھیں کلر چینج ہوگیا پلوز سے پنک شریڈ ہوگیا ہے تو ذرا آپ بتائیں میری آواز کیسے آ رہی ہے اب ایکو کر رہی نہیں چاہی ہے ہیلو ہیلو جیسے بیچ میں پیچھے سے آواز آتی ہے تو یہ اس کا دوسرا فنکشن ہے اور نوائز کا انسلیشن اس کا ہر وقت یہ آن ہوتی ہے تو بتائیے کہ ذرا میری آواز کیسے آ رہی ہے آپ لوگوں کو اس وقت جو ہے میں نے اس کے ریسیبر کو اس مائکرو فون کو اور اس کے ریسیبر کو اپنے موبائل کے ساتھ پیئر کیا ہوا ہے یعنی کہ اس کا ریسیبر جو ہے ہیڈ فون جیک والی پورٹ اور آگے اس بی ٹائپ سی اڈیپٹر لگا کے میں نے اپنے گلیکسی اس ٹونٹی ٹو آلٹرا کے ساتھ کیا وقت اٹیچ اور اس وقت جو آپ میری آواز ملیں وہ میری موبائل فون سے ریکارڈ ہو رہی ہے اور اس کی میرا خیال ہے سیم ہی ہونی چاہیے جس طرح کیمرے سے آ رہی تھی ساؤنڈ کوالیٹی ویسے ہی ہونی چاہیے اور یہ کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہی چپ ہے وہی ریسیبر ہے صرف جو آؤٹپٹ ڈیوائیس ہے وہ فون ہے یہ کیمرہ وہ سیم ہوتی ہے اور اوورال اس کی کوالٹی میں نے ابھی سن رہا تھا جب کیمرے سے ریکارڈ کی بڑی اچھی ہے تو بلکہ جو بلوٹوٹ کیمرے سے جو باقی ویسے ملتے ہیں موبائل فون کے لیے ان سے کافی بہتر ہے تو امید ہے موبائل فون پہ بھی کافی بہتری ریکارڈ کیا ہوگا ایکو موڈ بھی میں آن کر کے رکھا دیتا ہوں کہ موبائل پہ خیال سے سننے مہتر ڈبل پریس کریں اس کو تو یہ اب آپ کو جو میری آواز ہے وہ ایکو کے آنی چاہیے بتائیے قدرہ کیسی لگی تو یہ تھا جناب ہمارا لینز گو کا موڈل نمبر ثری ایٹین سی مارک ٹو تھوڑا لمبا نام ہے اس لیے جو ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں ان کے لنک وغیرہ ڈھونڈ کے تو رکھ دوں گا اگر کسی نے بائی کرنا ہو تو یہ پرائس چیک کرنی ہے تو ان کو لنکس پہ جا کے آپ پرائس بھی چیک کر سکتے ہیں اور بائی بھی کر سکتے ہیں سب سے زیادہ کمنٹ آپ لوگ یہی کرتے ہیں پرائس کا ہے حالانکہ میں لنکس دون کے رکھتا ہوں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو ڈسکرپشن میں تو وہ رکھ دوں گا میں پھر سے کہوں گا کہ اگر تو آپ نئی یوزر ہیں اور موبائل فون سے کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ والا سوٹ کرتا ہے لینز گو کا یہ والا موڈل اس کا موڈل نمبر ہے پانچ سو اٹھارہ سی اور اگر جو ہے آپ کیمراز یوز کرتے ہیں ڈی ایس ایل آر وغیرہ اور کبھی موبائل فون سے کرتے ہیں کبھی ڈی ایس ایل آر کیمرہ سے رکارڈن کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ والا سوٹ کرتا ہے لنکس آپ کو مل جائیں گے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں تو وہاں سے لے لیے جئے گا اور یہ کہ اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا اپنا ڈی ایس طرح خیال رکھئے گا اللہ حافظ